سادھی سے پہلے ارمان کے ساتھ ہو جائے گا بہت بڑا حادثہ جی ہاں آگے آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے سادھی سے پہلے ارمان کے ساتھ ہو جائے گا بہت بڑا حادثہ اور ہاتھ سے قضیمدار ٹھرائی جائے گی ابھیرہ ارمان ابھیرہ سے بات کرنے کے لیے آتا ہے اور کانٹرکٹ کو لے کر ابھیرہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ارمان اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ابھیرہ کہاں سننے والی ابھیرہ کچھ بھی نہیں سن رہی ہوتی ہے کچھ بات نہیں کرتی کہتی مجھے تم سے بات نہیں کرنی ہے اور ارمانہ ناراج ہو جاتا ہے ابھیرہ سے اور جانے لگتا ہے گاڑے سٹارٹ کر کے نکل جاتا ہے ادھر ابھیرہ بھی پیچھے پیچھے دوڑتی ہے اور سوچتی ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ارمان کی اس میں کوئی گلتی نہیں ہے یہ دادی ایسا کی چال ہے اور وہ دادی ایسا کی چال کو بھی ارمان سے نہیں بتا سکتی کیونکہ ارمان ہر چیز کو لے کر بہت پریشان ہو جاتا ہے اور میں اسے اور پریشان نہیں کر سکتی یہ ساری سوچ رہی ہوتی ہے اور ارمان کی پیچھے پیچھے بھاگتی ہے اور ادھر ارمان کا ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ اور ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد ارمان پہنچ جاتا ہے اسپطال اور ارمان کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہی ارمان کے ایکسیڈنٹ کا ذمہ دا ٹھرائے جاتا ہے ابھیرہ کو تو آگے کیا ہونے والا ہے کیا ابھیرہ بچ پائے گی اس الجام سے یا پھر کر دے گی سائن آگے آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے تو ابھیرہ جی ہاں آپ صحیح سن پا رہے ہیں ابھیرہ کر دیتی ہے سائن ابھیرہ کو سبھی لوگ بہت ذمہ دا ٹھراتے ہیں ادھر ویدیا بھی اٹھا دیتی ہے ابھیرہ پر ہاتھ اسپطال میں اٹھاتی ہے ہاتھ ابھیرہ پر اور ابھیرہ ساری چیزیں سوچ کر بہت زیادہ ہی دکھی ہو جاتی ہے اور کر دیتی ہے سائن کانٹریکٹ پیپر پر ادھر روحی بھی بہت خوش ہوتی ہے روحی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ابھیرہ ہار چکی ہے پوری طریقے سے ابھیرہ نے سائن کر دیا اب کبھی بھی ابھیرہ کو گھر سے باہر نکالا جا سکتا ہے ساری چیزوں میں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اپنے من میں ہی سوچتی ہے کہ ابھیرہ کو جب من ہوگا وہ گھر سے باہر نکال دیا جائے گا لیکن ابھیرہ ارمان کا ساتھ دینے کے لیے سب پوچھ کر دیتی ہے کہ کیا ہونے مالا جاننے کے لیے